کیا ہوا کیا ہوا کیوں پریشان ہو تم نیٹا تمہاری فیملی چلی گئی ہے اسی لیے تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آجاتا ہے بس کرو یہ وہی ہمارا میل ہے جس کی فیمیل مار گئی ہے بیچارے کی اور یہ بہت پریشان ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے دوستو میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جب سے دوستو اس کی فیملی گئی ہے یہ بیچارہ ادھر ہی بیٹھ کے اپنی مٹکی کے قریب اسی طرح روتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے اور اس کی فیمیل کی قاتل ہے یہ والی فیمیل اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میں نے یہ دیکھو یہ ایک ٹانگ والی ہے بچپن سے اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی کیا ہوا کیا ہوا کیوں پریشان ہو تم میٹا تمہاری فیملی چلی گئی ہے اسی لیے تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے یار بس کرو یار فرینڈز یہ وہی ہمارا میل ہے جس کی فیمیل مار گئی ہے بیچارے کی اور یہ بہت ہی پریشان ہے جب بھی میں سٹ اپ پہ آتا ہوں تو یہ اسی طرح چلانہ سٹ آٹ کر دیتا ہے اور رونا سٹ آٹ کر دیتا ہے ابھی ابھی پہنچا ہوں سیٹ اپ پہ پرینڈوں کو فانی ڈال لیا ہے میں نے دوستو یہ دیکھیں فانی سب فرینڈوں کا ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور ابھی ان کا دانہ چیک کرنا ہے ہم نے ان کا دانہ نہیں ہوگا ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں ادھر ادھر جی ہوں ان کا دانہ ختم ہو چکا ہے دوستو تو پہلے ان کو دانہ ڈالتے ہیں بجیز کو الحمدللہ سے دوستو ادھر ہماری بکری جینی نے بھی بچہ دیا ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی فیمیل ہے فیمیل بیبی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ خود تو مکھی چی نے کلر کیا ہے لیکن دوستو اس نے بلیک کلر میں بیبی دیا ہے اور امید ہے کہ یہ دوسرا بچہ بھی دے گی ابھی ابھی ایک بچہ آ چکا ہے اللہ پاک سب دوستوں کی شوق میں بھرکت ڈالے اور ماشاءاللہ ضرور بولیے گا دوستو بجیز کو دوستو ڈال دیا ہے میں نے دانا اور دیکھیں بہت ہی بوکے تھے اور کس طرح سے یہ دانے پر ٹوٹ پڑے ہیں دوستو ابھی دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے تمام پرندوں کا جو دانا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور دوستو شام کو جو ہے میں دانا نہیں ڈال سکا تھا اور دیکھیں ہماری ڈب کس قدر سے بوکی جی دوستو اور یہ دانے پر ٹوٹ پڑی ہیں اور ہمارے بجیز بھی تمام جو ہیں وہ بھی دانے پر ٹوٹ پڑے ہیں آج مجھے یاد بھول گیا ہے شام کو میں دانا ڈال کے جاتا ہوں کیونکہ صبح سب بھی ہوتی تو لیٹ ہو جاتے ہیں اور ابھی ان کو دانا ڈال ہے اور دیکھیں کس طرح سے یہ د صفائی وغیرہ مکمل ہو چکی ہے اور یہ گو پر ڈال رہی ہے ٹرالی میں اور ابھی لے کے چلیں گے اور اس کو فصلوں میں ڈالیں گے اور ادھر سے گھاس لے کے آنا ہے میں نے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ابھی دوستو میں پہنچ چکا ہوں زمینوں پہ اور ادھر دیکھیں ہوا جو ہے بہت زیادہ تیز چل رہی ہے دوستو اوپر جو ہے بادل بلکل ہی چھا چکے ہیں لگتا ایسا ہے کہ ابھی بارش آ جائے گی جیسے دوستو ادھر گھاس ابھی میں نے کٹ لیا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دوستو چیک کریں بہت زبردست موسم ہو چکا ہے اور ہوایں جو ہیں بہت ہی تھنڈی اور تیز ہوایں چل رہی ہیں موسم ہو چکا ہے سہانا اور بادل جو ہیں بھول چھا چکے ہیں سورج کبھی کبھی سامنے آ رہا ہے تھوڑا سا اور پھر بادل آ جاتے ہیں اور ادھر جی میں نے ہمارے پرندوں کے لیے ماشاءاللہ سے تازہ تازہ پالک کھاٹ لی ہے اور ابھی یہ بھی ہم چل کے پرندوں کے ڈالتے ہیں سینلی دوستو ہم گھاس لے کے پہنچ چکے ہیں اور ادھر ہماری مرگیوں کے دیکھیں یہ دعوت اولانے آ گئی ہیں اور پالک جو میں لے کے آیا ہوں یہ ہے اور ادھر ہمارے گرین پیلڈ کو دیکھیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پالک آ چکی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پالک ڈالو تو ابھی ان کو پالک ڈال دیتے ہیں اور اپنے تمام پرندوں کو پالک ڈال دیں یہ ادھر فرنڈز میں نے اپنے تمام پرندوں کو جو پالک لے کے آیا ہوں تمام پرندوں کو ماشاءاللہ سے پالک ڈال دیں اور تمام پرندیں انجوائے کر رہے ہیں پالک کھا رہے ہیں دوستو اور ادھر جو ہمارا نیو مہمان آیا تھا صبح ہمارے کبوتروں کے کیج میں تھا ابھی ہم نے انڈو والی مرگیوں کو نکال کے اس کو بھی ادھر بند کر دیا ہے دوستو ادھر دوستو ہم نے اپنی مرگیوں کو بھی بند کر دیا ہے اپنے گینہ فول کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے ابھی تو فیلاب زیادہ لڑائی نہیں ہو رہے امید ہے کہ یہ سیٹ ہو جائیں گے آپس میں دیکھیں مرگا اس کو مار رہا ہے تھوڑی دیر ادھر ہی میں رہوں گا کیونکہ کہیں سے یہ لڑائی نہ ہو جائیں ان کی ادھر چیک کریں دوستو کبھی یہ مرگیوں کو مار رہا ہے اور کبھی مرگیاں اس کو مار رہی ہیں یہ جو ہمارا مرگا ہے اس نے اس کو تھوڑا سا ڈرائیا ہے اور دیکھیں کس طرح ڈر کے ایک کونے میں چلا گیا ہے امید ہے کہ یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ماشاءاللہ سے اس کا نام بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے دوستو اس کا نام ہم نے رکھا ہے راجہ میرے تمام گھر والوں نے اس کا نام جہاں رکھا ہے راجہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے راجہ کے لیے بہت ہی جلد ایک اس کیرانی لائیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند رہی ہوگی دوستو دوستو ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں راجہ صاحب تھوڑا سا بولو یار کوئی گناہ مانا سناؤ فرنزا بھی یہ خموش ہے بول نہیں رہا تھوڑا سا ڈیسٹاب ہے کیونکہ نیو جگہ پہ آیا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند رہی ہوگی دوستو دوستو ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں